بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج سیدنا حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ فقیح مدینہ طیبہ محدیس مدینہ منورہ رضی اللہ عنہ آپ کا تذکرہ خیر ہوگا آپ کے تذکار پاک ہوں گے آپ کی شخصیت کے کئی نمائیں پہلوں ہیں عالم دین بھی ہیں اس کے ساتھ محدیس حدیث بھی ہیں حدیث کو روایت کرنے والے حدیث کے استاد بھی ہیں اسی طرح فقیح مدینہ دین کا علم جو ہے جسے فقہ کہتے ہیں اس کی نشر و عشاد کرنے والے بھی ہیں فقہ مالکی کے آپ امام بھی ہیں اور نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے خوبصورت پیار شہر طیبہ طوابہ مدینہ طیبہ میں آپ نے ساری زندگی گزاری اور نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تسلیم سے بھی محبت کرتے تو یہ آپ کی شخصیت کے چند نمائیاں پہلو ہیں اس کے علاوہ عبادات ریاضات یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ رہا ظاہر علم کے بھی پیکر باطنی علم کے بھی حامل اور پھر رویہ آپ کا اخلاق کردار بہت ہی نرم دلی اور شفقت کرنے والے حتیٰ کہ اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے تلامیزہ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی نرمی سے پیش آتے محبت سے پیش آتے اور ان کے لیے بھی خود خدمات سر انجام دے رہے ہوتے یہ ہیں سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ علم حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی معارفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان کا نام ہے دین اسلام کو جاننا یہ بھی علم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو پہچاننا یہ بھی علم ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے مقام کو جان لینا پہچان لینا مان لینا یہ بھی علم ہے علم کا لفظی معنی ہے آگاہی علم کا لفظی معنی ہے جاننا تو بس سب سے بڑی ذات جو خالی کے کائنات ہے مالی کے کائنات ہے ما عبود حقیقی ہے اللہ وحدہو لا شریک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عبادت کے لائق ہے اس کی ذات کو جان لینا یہ علم ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے دیئے ہوا علم قرآن و سنت کے ذریعے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت کو سمجھانا جان لینا یہ بھی علم ہے اور دین اسلام کی تمام تعالیمات کو سمجھنا جسے فقہ بھی کہتے ہیں یہ علم ہے تو یوں حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معارفت اور پہچان بھی رکھتے تھے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور شان اور علوہ مرتبت سے بھی واقفیت رکھتے تھے اور نبی کریم روف الرحیم علیہ صلات و تسلیم کا عدب آپ کی بارگاہ کا احترام بھی بجا لائے کرتے تھے حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں کبھی بھی کسی جانور پر کسی چوپائے پر آپ نے سواری نہیں کی فرماتے تھے کہ میں جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں پیارے آقا و مولا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں جانوروں پر گھوموں جانوروں پر سواری کروں اور چوپائے جو ہیں وہ نبی کریم روف الرحیم علیہ صلات و تسلیم کے حرم مدینہ کو وہ روندتے پھیریں یہ نبی کریم روف الرحیم علیہ صلات و تسلیم کے ساتھ محبت کا عالم آپ کے شہر مدینہ کے ساتھ آپ کی وارفتگی اور محبت کا عالم کہ پوری زندگی کبھی شہر مدینہ میں جانور پر سواری بھی نہیں کی اور کبھی مدینہ طیبہ میں جوتے پہن کر بھی نہیں رہے برہنا پاں ننگے پاؤں آپ مدینہ طیبہ میں عدب کے ساتھ رہا کرتے چلا کرتے اور پھر نبی کریم روف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے بارے میں آپ کا یہ بھی قول مبارکہ موجود ہے مدینہ طیبہ کی محبت کے بارے میں آپ اماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کی جائے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیر حبیب مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب بجال آیا جائے اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شہر مدینہ جو نبی کریم روف الرحیم علیہ الصلات و تسلیم کا پیارہ اور مقدس شہر مبارکہ ہے اس سے بھی محبت کی جائے اس کی بھی تعظیم اور توقیر بجا لائی جائے بجا لائی جائے اس کے عداب کو بھی ملہوز خاطر رکھا جائے یہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے اور پھر جیسے میں نے ارض کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی جب عبادت کرتے تو پوری پوری رات اللہ ہی کی عبادت میں مشغول رہتے مسروف رہتے حتیٰ کہ آپ کے جو اوراد و اذکار ہوتے جو وظائف ہوتے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی روزانہ اس کو اپنے معمول کے مطابق رات میں بھی کیا کرتے حتیٰ کہ جمعت المبارک کی رات آتی تو جمعت المبارک کی رات جو ہے اس میں پہلے سے بڑھ کر اور زیادہ پوری پوری رات تلاوت قرآن مجیف اور خن حمید میں گزار دیتے حدیعہ درود و سلام پیر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کرتے ہوئے گزار دیتے اسی طرح دیگر اوراد و وظائف اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء مقدسہ اور اوراد و وظائف میں ہی گزار دیا کرتے یہ آپ کی عبادات ریاضات کا معاملہ ہوا کرتا ناظرین و سامعین اکرام سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فقی بھی محدس بھی عالمِ ظاہر بھی عالمِ باطن بھی اور عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی محبت آپ کے رگ و پیع میں سرائت کیے ہوئے تھی آپ کی ولادت باس عادت تیرانویں ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی اور آپ کے پردادہ جان نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے صحابی ہیں ابو عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارکہ میں اسلام کو قبول کیا انہوں نے اور پھر آپ کے دادہ جان ابو عامر یہ کبار تابعین میں شامل ہیں حتیٰ کہ سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کے موقع پر ان کی تدفین میں یہ بھی ان کے دادہ جان بھی شامل ہوئے جنت البقی میں سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ آپ کی تدفین ہوئی تو اس تدفین کے دوران سیدنا مالک رضی اللہ عنہ امام مالک ان کے دادہ جان بھی شامل تھے ان کے والد اگرامی یہ بھی تابعین میں سے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث میں بھی یہ متبہر عالم تھے پھر چونکہ بچپن ہی سے بچوں کو قرآن و سنت کی تعالیم کی طرف راغب کیا جاتا تو انہوں نے سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے مدینہ طیبہ میں علوم سیکھنا شروع کیے اور مدینہ طیبہ میں حضرت ابو سہیل نافے رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے پائے کے فقیح بھی محدیس بھی ان سے بارہ سال تک آپ نے سماعت حدیث بھی کی اور تمام علوم حاصل کیے اور حضرت ابو سہیل نافع رضی اللہ عنہ یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما کے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما وہستی ہیں کہ جنہ ساتھ فقہہ مدینہ میں بھی جو شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم روفو رحیم علیہ السلام و تسلیم کے صحابی بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے حدیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی روایت کی ہیں سیدنا عمام مالک رضی اللہ عنہ سترہ سال ہی کی عمر میں مدینہ طیبہ میں درس تدریس پر اور مسند فتوہ پر یہ بیٹھے یعنی سترہ سال کی ان کی عمر ہے تو انہوں نے قرآن و سنت کے علوم کو سیکھ کر فتوہ دینا شروع کر دیا حدیث مبارکہ پڑھانا شروع کر دی آپ کی بارگاہ میں آپ کی مجلس علم میں اور مجلس حدیث میں درس حدیث میں سینکڑوں ہزاروں طلابات جو ہیں وہ موجود رہتے آپ بہت ہی وقار مطاند کے ساتھ بڑی سنجیرگی کے ساتھ بڑے خوبصورت ایک لباس پہنے ہوئے خوبصورت طریقے کے ساتھ مصندے حدیث پر تشریف فرما ہوتے حتیٰ کہ کسی عباسی حکمران نے بھی لوگوں نے بھی کہا کہ آپ اتنا بندھن کر اتنے وقار کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں علم کی شان بڑھانا چاہتا ہوں یعنی جب عالم کی شان بڑھے گی تو وہ بالواسطہ علم ہی کی شان بڑھے گی جیسے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیل آپ کے دور مبارکہ میں یوں ہوا کہ جو حکمران تھا عید کے دن آپ چونکہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے خطبہ ارشاد دیا کرتے تھے تو جو حکمران تھا وہ آپ کے کسی چیز کی وجہ سے یعنی آپ جو حق بیان کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ آپ سے نراز ہو گیا اس نے چاہا کہ میں کسی اور عیدگاہ میں خطبہ بھی پڑھا لوں گا نماز بھی کوئی اور عالم پڑھا لیں گے تو جس سے بھی وہ حکمران کہتا کہ آپ نے نماز بھی پڑھانی خطبہ بھی ارشاد کرنا ہے تو وہ کہتے نہیں یہ تو حضرت امام غزال رحمت اللہ تعالی ان کی مسند ہے ہم اس پر نہیں بیٹھ سکتے حضرت امام غزال کی بارگاہ میں دوبارہ مجبورہ نرز کیا گیا تو آدم آئیہ کہ اب میں آؤں گا لیکن میں پالکی میں جاؤں گا عید گاہ میں اور اس پالکی کے جو ہوں گے سرہانے اس کے لکڑی کے جو حصے ہوتے ہیں جن کو اٹھایا جاتا ہے کندوں پر اس کو اٹھانے والوں میں حکمران وقت بھی شامل ہوگا میری یہ شرط ہے اور یوں ہی ہوا اور آمی آیا یہ میں نے اپنے لئے نہیں کیا نہ مجھ میں کوئی غرور نہ تکبر اس طور پر میں نے نہیں کیا بلکہ میں نے یہ معاملہ اس لئے کیا علم کی قدر کم ہو رہی تھی میں نے چاہا جب ایک عالم کی قدر ہوگی عزت افضائی ہوگی لوگ دیکھیں گے کہ حکمران وقت بھی ایک عالم دین کو اپنے ان کی پالکی کو اپنے کندوں پر اٹھا کر جا رہا ہے تو علم دین کی جو قدر ہے لوگوں کے دل میں اس کی قدر بڑھ جائے گی وہ کہیں گے کہ علم دین کے حامل یہ ہیں اس وجہ سے ان کی اتنی عزت کی جا رہی ہے تو یوں ہی حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ بڑے وقار کے ساتھ بڑے خوصورت انداز کے ساتھ مسند تدریس سجایا کرتے تو آپ نے بھی فرمایا کہ یہ علم کی شان کے لیے ہے حتی کہ مسجد نبوی اور مجلس حدیث مجلس درس کے علاوہ کہیں بھی حدیث رہائیں اور لکھوائیں آپ نے انکار کر دیا افمایہ نہیں جو بھی حدیث مبارکہ پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے یہ فرامین مقدسہ ہیں ان کا عدب احترام بجا لاتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پر مدینہ طیبہ میں حاضر ہو جائے یوں ہی ایک مرتبہ باسی غمران نے یہاں تک کہا مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے لئے باقی جو آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان کو سائیڈ پر کر دیجئے مجھے حدیث مبارکہ پڑھائی آپ نے ایک شخص کے فائدے کے لئے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا جو فائدہ ہے اس کا نقصان نہیں کر سکتا ان کو نقصان نہیں پہنچ آسکتا اگر حدیث مبارکہ سیکھنی ہے پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو ان سب کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا اور یوں ہی ہوا عباسی حکمران سب کے ساتھ بیٹھا اور طیبہ کی حدود میں سواری نہیں کی اور پوری زندگی صرف ایک فرض حج جو ہے وہ ادا کیا اس کے بعد دوبارہ مکت المکرمہ حج کے لئے یا عمر کے لئے بھی تشریف نہیں لے گئے حاضر نہیں ہوئے اور فرمایا کرتے پوچھا گیا کیوں نہیں جاتے تو آپ نے فرمایا کہ مبادہ میں مدینہ طیبہ سے باہر نکلوں اور میری موت مدینہ طیبہ سے باہر آ جائے حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے فرامین جو ہیں وہ اشاد فرمایا کرتے کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تو یہ اشاد فرمایا ہے کہ جس سے بھی ہو ہو سکے جو طاقت رکھتا ہو مدینہ طیبہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ یہیں رہے اور یہیں اس کی موت ہو کیونکہ جو یہاں فوت ہوگا پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے شاہ فرمایا میں روز محشر اس کی شفاعت کروں گا صحیح مد نظر رکھا کرتے اور مدینہ طیبہ سے کبھی باہر نہیں گئے ہاں رفع حاجت کے لیے مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر جاتے اور فرماتے کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ طیبہ میں رفع حاجت بھی کروں اور پھر مدینہ طیبہ میں یوں گلیوں میں گزرا کرتے ننگے پاؤں برہ نہ پاؤں کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے کناروں پر دیواروں کے ساتھ ساتھ لگ کر گزر رہے ہوتے دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر اسی نے پوچھا کہ آپ کیوں چلتے ہیں تو فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ جہاں نبی کریم روح علیہ صلاة و تسلیم کے جس مقدس اور زمین پر پائے اقدس لگے ہیں میرے پاؤں وہاں پر لگ اس لئے بلکل کنارے پر دیواروں کے ساتھ سر لگ کر چلا کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے ساتھ محبت کا عالم پھر ایک دفعہ اباسی حکمران کہ جب ایمان والو جب نبی کریم رعف الرحیم علیہ صلیم کی بارگاہ میں موجود ہو تو اپنی آوازوں کو آپ کی بارگاہ میں پست کر لیا کرو انشانہ کرو اور اسی وقت پھر وہ خلیفہ وہ حکمران کہنے لگا کہ میں نبی کریم رعف الرحیم علیہ صلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوں کی طرف اپنا چہرہ رکھوں یا مکت المکرم کعبت اللہ کی جانب کروں تو سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے بڑا محبت ورہ پیار بڑا جواب دیا اب ہم آیا اے اللہ کے بندے تُو اپنا چہرہ اپنا رخ نبی کریم رعف الرحیم علیہ صلیم کی طرف رکھ کیونکہ یہ تو وہ ہستی ہیں جو تیرے اور تیرے والد سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی کل روز محشر وسیلہ اور واسطہ بننے والے ہیں یہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم تھا اور اپنے سٹوڈنٹس اپنے شگردوں کے ساتھ اتنی شفقہ سے پیش آتے خود ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ان کے سامنے رکھا کرتے بہت زیادہ محبت نرمدلی رحمدلی شفقت کا پیار کا برطاو کیا کرتے اسی طرح نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم عدب کا عالم ایسا تھا کہ ویسے مجلس درس میں درس حدیث میں کوئی بھی آ جاتا حکمران بھی آ جاتا تو کبھی اس کے لیے کھڑے نہ ہوا کرتے لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ کا درس ارشاد فرما رہے ہیں تو کسی وقت اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کے تلامی ذاتے انہوں نے شاگردوں نے ارز کیا اے استاذ گرامی آج عجیب معاملہ ہے حدیث مبارکہ میں تو آپ بلکل سکونت اور مطانت اور وقار کے ساتھ بڑے اچھے دریقے سے بیٹھ کر آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہیں آپ کی توجہ نہیں جاتی کوئی آ بھی جائے تو آپ اس کے لیے نہیں اٹھتے آج عجیب معاملہ ہے تو آپ مانے لگے سامنے گلی میں نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے ایک شہزادے آپ کی اولاد ادھار میں سے ایک ننے شہزادے وہ جب گلی میں سے سامنے سے گزرتے ہیں مجھے نظر آتے ہیں تو میں ان کے عدب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو پھر میں بیٹھ جاتا ہوں یہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیتتھار علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم تھا حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ ایک موقع پر بچھو نے آپ کے موزے میں آ گیا اور اس نے ستر مرتبہ ڈھنگ مارا آپ کا شہرے کا رنگ متغیر ہو گیا بدل گیا لیکن آپ اٹھے نہیں جب درس حدیث مکمل ہوا اس وقت اس بچھو کو نکالا گیا تو حدیث مبارکہ کے درس میں خود اپنی ذات کے لیے عالم تھا کہ بچھو ڈنگ مار رہا ہے آپ نے حرکت نہیں کی لیکن نبی کریم روفو رحیم علیہ السلام کے ایک شہزادے گزر رہتے ہیں تو جب نظر آتے ہیں عدب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اوجل ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں یہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کی محبت کا عالم تھا اور محبت عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں عدب نہیں تو پھر محبت نہیں آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم روفو رحیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان مال عزت آبرو اب تک اولاد والدین تمام انسانوں سے بڑھ کر جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا محبت رکھیں اور اپنی اولادوں میں بھی اس محبت کو منتقل کریں محبت بھرے نغمات اور محبت بھری باتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی محبت کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں اپنی اولاد کو بھی یہ چیز منتقل کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان برگزیدہ ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندی آتا فرمائے آمین ناظرین و سامعین اکرام اس دوران ہمیں جوئن کیا محمد آسیم صاحب نے وادی اکراغان سے اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم جیوہ علیکم سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں میں آپ کو یوٹیوب پر سنتا ہوں بہت پیارا پروگرام ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کبھی کبھی میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہوں تو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں جی میں اس کے لیے دو وظائفہ از کرتا ہوں ایک تو نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور درود پاک کی کسرت پہلا وظیفہ اور دوسرا وظیفہ یہ سورہ علم نشرح اس کو کم از کم اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شرح صدر بھی فرما دے گا اور آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے درود پاک اس سورت سے بھی پہلے اور بعد میں لازمی پڑی اور اس کے علاوہ بھی درود پاک کی کسرت کیجئے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کے تمام مسائل حل فرما دے گا ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا بابا نونہ صاحب نے چرک نمبر دو سو آٹھ سے یہ کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے شکریہ آپ کا افتخار ڈوگر صاحب ہے ہمارے ساتھ غلام حسین ڈوگر صاحب ہیں احمد ڈوگر صاحب ہیں غلام فاطمہ صاحب ہیں زینب صاحب ہیں اور چرک نمبر دو سو آٹھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں جی شکریہ آپ کا اور ناظرین و سامعین ان کے علاوہ میں جوئن کیا محمد عمر صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی کیا حال ہیں جی وآلیکم سلام ورحمت اللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور انہوں نے کہا کے سوال یہ ہے کہ میرے کزن نے رات کو خواب میں جنازہ دیکھا ہے اور وہ بہت ڈر گیا ہے اس کے لئے کچھ بتا دیں جی سورہ فاتحہ سات مرتبہ آیت الکرسی سات مرتبہ اور آخری تینوں صورتیں جو ہیں یہ سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سب بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی اول آخر گیا رہ گرہ مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں دم بھی کر دیں پھونک بھی مار دیں پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا دیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی خوف سے نجات عطا فرمائے گا ناظرین و سامعین ان کے علاوہ جو ان کے عبدالعزیز صاحب نے کہتے ہیں سلام علیکم سب سننے والوں کو بھی سلام جو علیکم سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ ان کی عمر کتنی تھی جی تیرانوے ہجری ان کا یوم سال ولادت ہے سن ولادت ہے اور ایک سو اناسی ہجری ان کا سن وی سال ہے یوں ان کی عمر مبارکہ تقریباً چھاسی برس بنتی ہے اور انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ آپ کا حافظ صاحب انہوں نے ہمیں جوئن کیا کہتے ہیں سلام علیکم یہ کہتے ہیں آپ نے درد کے لیے دعا بتائی تھی اس کا آخری لفظ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا وہ دوبارہ بتا دیں یہ جسم میں کہیں بھی درد ہو اس کے لیے جسمانی درد کا روحانی علاج نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم سے سیدنا عثمان بن عبیل آس یہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ جس شخص کو جسم کے جس بھی حصے میں درد ہو وہ وہاں ہاتھ رکھے اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ جسم کا درد جاتا رہے گا ختم ہو جائے گا دعا یہ ہے اعوذو بیعزت اللہ وقدرتی ہی من شر ما اجیدو وا احازر اعوذو بیعزت اللہ وقدرتی ہی من شر ما اجیدو وا احازر اول آخر درود پاک بھی شامل کرلیں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی جسمانی در سے نجات اتا فرمائے گا ان کے علاوہ ہمیں جو انکہ محمد تاریخ صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم جوا علیکم سلام کہتے ہیں مجھے رات سوتے وقت خوشبو آتی ہے بہت پیاری اور مجھے اس کے لئے کون سعمل کرنا چاہیے اس بارے میں بیان کر دیں جی بہت اچھی بات اگر خوشبو محسوس ہوتی آپ درود پاک پڑھتے رہیے انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے بھی خوشبو ہی خوشبو ظاہری باطنی طور پر ہو جائے گی آزم رحمانی صاحب نے میں جو ان کیا یہ کہتے ہیں کہ ایف ایم نیٹی سیکس پوائنٹ سیکس کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت دن بعد سن رہا ہوں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جی شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ آپ پروگرام سماعت بھی کرتے ہیں اپنی پسندیدگی سے بھی ہمیں نوازتے ہیں انزمام شاہ اور سمہرہ صاحب آئیے ہمیں سماعت کر رہے ہیں چک نمبر دو سو دس رے بیس فیصل آباز سے یہ کہتے ہیں سب سننے والوں کو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام جی وآلیکم سلام ورحمت اللہ میاں عمر شہزاد صاحب ہیں ہمارے ریگولر لسنر ہیں چک نمبر ایک سو پچاس بٹا نو ایل زیلہ صاحبال سے کہتے ہیں بھئی پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا جی شکریہ آپ کا ہمارے لسنر ہیں مشرف صاحب یہ کہتے ہیں انعابیہ نور اس نام کا معنی بتا دیں انعابیہ کا معنی ہے جنت کا دروازہ بہشت کا دروازہ اور نور کا معنی ہے روشنی ناظرین و سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد یونس صاحب نے جڑا والا روڈ سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی وآلیکم سلام ورحمت اللہ انہوں نے کہا سب سننے والوں کو سلام اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام سن کر دل خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا یہ بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں جی عام طور پر رکھا جاتا ہے بسم اللہ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع تو زیادہ بہتر یہ ہے نبی کریم رفو رحم علیہ السلام و تسلیم سے نسبت رکھنے والی ہستیاں یعنی ازواج متحرات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے ان کی نسبت سے جو مومنین کی مائیں ہیں صحابیات رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہ علیہ السلام یعنی جو خواتین ہیں عزت ماب مقدس خواتین اس گھرانے کی ان میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے تو ان کی نسبت سے وہ پاکیزہ نام جب رکھا جائے گا تو ان کی نسبت بھی ہو جائے گی ان کی نسبت کا فیضان بھی حاصل ہو جائے گا تو زیادہ یہ بہتر ہے اور جو علیہ السلام ورحمت اللہ کہتے ہیں پیٹ اور کمر میں درد رہتی ہے اس کے کوئی علاج بتا دیں جو روحانی علاج اس کا آپ کو محض کر دیتا ہوں پیٹ درد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارکہ ہے یا عظیم یا عظیم اس کو سات مرتبہ پڑھیں پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں روزانہ یہ عمل کریں اولا خید رود پاک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ کبھی بھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا کمر درد کے لیے وظیفہ اور روحانی علاج یہ ہے چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں پسلی سینے میں کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص بابوزو ہو کر درد والی جگہ پر انگلی کے ساتھ سات مرتبہ یا اللہ لکھیں یا اللہ اور دن میں سات مرتبہ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کمر درد سے نجات آتا فرما دے گا یا حبیبی السلام یا نبی السلام 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 یا نبی